سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر جا چکے ہیں تو ہمارے استغفار سے انہیں کیا فائدہ ملے گا اور یہ تعلیم اگر ہم اپنی اولاد کو دے جائیں تو ہمارے جانے کے بعد اگر وہ ہمارے لئے استغفار کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو یا نیک اولاد چھوڑی ہو یا کوئی قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا ہو یا مسجد تعمیر کرا گیا ہو یا مسافر خانہ بنا گیا ہو یا نہر جاری کر گیا ہو یا اپنی زندگی اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو اس روایت کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا اب آپ اس روایت کے مختلف آمال پر غول کریں تو اس سے کیا بتایا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ نے کہ دیکھو ایسی نیکیاں کر جاؤ جو تمہارے بعد بھی باقی رہیں ان میں سے چند چیزوں کا حضور نے یہاں ذکر فرمایا ہے جس میں سے ایک یہ ہے کہ علم کا پھیلانا یعنی اچھے علم کا پھیلانا ایسے علم کا پھیلانا کہ جس سے آگے بھی چراغ روشن ہوتے چلے جائیں جب تک چراغ روشن ہوتے رہیں گے تمہاری لڑی سے تو تمہیں بھی اس کا عجر و ثواب ملتا رہے ایک بات جو حضور نے یہ فرمائی کہ نیک اولاد یعنی وہ اولاد تمہاری بتائے ہوئے راستہ جو اچھا راستہ جو تم ان کو بتاؤگے ان نیکیوں اگر وہ جب تک آگے پھیلاتے رہیں گے اور تمہاری لڑی سے تمہاری اولاد کے ذریعے وہ نیکیاں آگے پھیلتی رہیں گی تو تمہیں بھی عجر و ثواب ملے گا تو اولاد کی دینی تربیت اور دینی تعلیم پر محنت کرنا جو ہے اس دنیا میں نہیں صرف اس دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے اسی طرح قرآن شریف ورسے میں چھوڑا یعنی اس قرآن شریف سے جب کوئی تلاوت کرتا رہے گا پڑتا رہے گا تو تمہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے اسی طرح اللہ کی گھر مسجد کی تعمیر کرا دینا وہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ جب تک اللہ کی گھر میں عبادت ہوتی رہے گی تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا مسافر خانہ یعنی یہ حقوق العباد میں داخل ہے جیسا کہ مسجد کا بنانا کسی کو علم کا دے دینا اولاد کی تربیت اسی طرح مسافر خانہ مسافروں کے لیے کچھ ایسے کام کر جانا کہ جس سے انہیں آسانی ہو یہ ایک ایگزیمپل ہے نوٹ نیسیسیرلی صرف مسافر خانہ ہی بنانا مثال کے طور پہ ایسے کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ شلٹر ہاؤزز جسے آپ کہتے ہیں شلٹر ہاؤزز کا تعمیر کر دینا یا اس میں کانٹریبیوشن کرنا کہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پہ فٹ پاتوں پہ سو رہے ہوتے ہیں اور اس میں کسی دین کی قید نہیں رکھی میرے نبی نے کہ یہ کام صرف مسلمانوں کے لیے ہی کرو گے تو ثواب ملے گا نہیں انسانیت کے لیے اپنے پرسپیکٹف کو براؤڈ رکھو اپنی سوچ کو بڑا رکھو انسانوں کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرو صرف اتنے اپنے آپ کو کوزے میں بند نہ کرو وہ کام نہ کرو جو یہود نے کیا تھا کہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں اور صرف اپنی فلح کے لیے کام کرتے ہیں یہاں براؤڈر پرسپیکٹف میں اسی طرح حضور نے کیا فرمایا کہ نہر جاری کر گیا ہو پانی کا انتظام کر گیا ہو پانی صرف پینے تک کا نہیں نہریں جب جاری ہوتی ہیں تو اس سے پیا بھی جاتا ہے اور اس سے آپاشی ایریگیشن کا کام بھی ہوتا ہے کھیت بتائیں جاتے ہیں بس جاتے ہیں کسانوں کی گھر بھر جاتے ہیں ایک امت کا ایک قوم کا فائدہ ہو جاتا ہے دیکھیں نا جس قوم کی ایگری کلچر سٹرانگ ہو اور اوپر کرپشن نہ ہو تو اس قوم کے لیے تو مٹی سونا اگلتی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے پیارے وطن کا حال یہ ہے کہ چیزیں خود اگاتے ہیں راو مٹیریل کو باہر ہم خود ایکسپورٹ کرتے ہیں اسے ریفائنڈ فارم میں پھر آپ مہنگے داموں خود امپورٹ کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر کیا فرمایا میرے پیارے نمی نے کہ زندگی اور تندرستی کی حالت میں اپنا مال ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو اس میں ہر نیک کام شامل ہو گیا جو آن گوئنگ ہو ہسپیٹل بنا دیا یتیم کی کفالت کر دی کہیں فیکٹری ڈال دی کہ لوگوں کو روزگار مل جائے یا اس طرح کے سکولز بنا دیئے جہاں سے لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز مل گئیں جس کے بعد وہ فیلڈ میں آکے حلال کمانے لگ گئے ریہابلیٹیشن سینٹرز بنا دیئے میڈیکل فیسیلٹیز پروائیٹ کر دی مختلف چیزیں ہیں نا لوگوں کے گھروں میں بجلی پہنچا دی سولر فارمز لگا دیئے سولر پینل کے فارمز لگا دیئے آلٹرنیٹ اینرجی پہ کام کر لیا گوئنگ گرین انیشیٹیفز کے اوپر زیرو کاربن فوٹ پرنٹنگ کے اوپر کام کر لیا آلٹرنیٹیف سورٹس اف اینرجی پہ کام کر لیا مختلف چیزیں ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پہ فصلے نہیں اکتی آلٹرنیٹ ویز نکالے کے آلٹرنیٹ طریقے سے کیسے یہاں پہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے لوگوں نے کام کیا ہے اس میں پہاڑوں میں کام کیا ہے لوگوں نے کہ رات کو وارٹر کلیکٹ کیا اور اس کو سٹور کیا پھر اس وارٹر سے کھیتی باڑی کیے ساؤتھ امریکہ میں ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں انہوں نے اپنے ان ریسورسز کو ایکسپلوائٹ کیا اس طرح ہمارے پاس بھی پوسیبلیٹی ہے کہ ہم بھی ان ریسورسز کو پل کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے ہیں تو اینیوئی دہ بارٹم لائن اس کہ انسان کو اس کی بھی فکر کرنے چاہیے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا شبہ اللہ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لئے استغفار کی جس کی وجہ سے تجھے یہ مرتبہ مل گیا مشکات شریف ہی یہ بھی روایت ہے یعنی کہ استغفار کا کرنا درجات کو بلند کرتا ہے جنت کی نمتوں کو بڑھاتا ہے اور انسان جنت میں داخل ہو کر وہ یہ اچھمبے میں آ جائے گا کہ میرے تو عامال ایسے نہیں تھے ابھی تو میں میدان حشر سے آیا ہوں وہاں پر میرا معاملہ ایسا تو نہیں ہوا تھا اچھا کہ یہ یہ مل جائے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیا ہوں گی وہ دیکھ کر ارز کرے گا کہ یہ نہیں کیا مجھے کہاں سے مل گئے ارشاد ہوگا تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی یہ روایت جو ہے اس کے اندر ہمیں کیا پتہ جلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ عز و جل نیکیوں میں اس استغفار کو رکھ کر نیکیوں کو بڑھاتے گا اور انسان حیران رہ جائے گا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تو یہ اولاد نیک اولاد ماں باپ کے لیے جب استغفار کرتی ہے تو وہ ان کو اس صورت میں آتا ہوتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا پھر فرمایا کہ وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے باپ یا اس کی ماں یا اس کا بھائی یا اس کے دوست کی جانب سے اسے پہنچ جائے جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں اس سے سب سے زیادہ محبوب اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ قبر والوں پر پہاڑوں کی برابر ثواب داخل فرماتا ہے اور بے شک زندوں کا حدیعہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے مشکات شریفی کی یہ روایت ہے تو اب آپ کو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ وہ برزخ میں ہمارا انتظار کرتے ہیں کیا انتظار کرتے ہیں ہماری دعاوں کا انتظار کرتے ہیں وہ رشتوں کو بھولتے نہیں جو رشتے یہاں رہتے ہیں نا ماں ہو باپ ہو بھائی ہو بہن ہو اولاد ہو دوست ہو محلے دار ہو ملنے والے ہو وہ ان کی دعاوں کے منتظر رہتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں یاد کرتے ہوں گے کہ نہیں یاد کرتے ہیں اس لیے تو ہر آنے والی روح سے اس پوچھتے ہیں ہمارے بارے میں فلان کا کیا حال ہے فلان کا کیا حال ہے فلان کیسا ہے پھر ہمارے عامال ان پر پیش ہوتے ہیں تو انہیں خبر ہوتی ہے کہ ہم پیچھے ان کے کیا کام کرتے پھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جب ہماری خبر بھی ہو گئی انہیں ہمارے عمال بھی پتا چل گئے تو انہیں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیچے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو اب محتاج ہیں ان کے تو وہ اس کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں جن کی اتنی فکر ہے کیا وہ بس ہمارے لیے آسوی بہا رہے ہیں یا ہمارے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں اس لیے جب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ سر صبر نہیں آتا میں کہتا ہوں سبر کیوں نہیں آتا وہ بندہ ختم تو نہیں ہو گیا وہ بندہ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا ہے اسی طرح جیسے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے ہو فرق اتنا ہے کہ اب آپ کا اور ان کے درمیان کا واسطہ ایک عالم میں محدود ہو گیا ہے وہ اس عالم سے اس عالم میں خواب کے ذریعے آپ سے مل سکتے ہیں اگر اللہ چاہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمنا کریں اور ہر رات خواب پورا بھی ہو جائے آپ کی تمنا پوری ہو جائے جب اللہ کا حکم ہوگا وہ آ جائیں گے آپ سے خواب میں ملاقات ہو جائے گی اور وہاں انہیں تو آپ کے حالات کے بارے میں خبر ہوئی رہی ہے جب کوئی یہاں سے جاتا ہے جو آپ کو بھی جانتا ہے اور آپ کے عامال تو ان پر ہر ہفتے پیش ہوتے ہی ہیں تو بجائے اس کے کہ رو اگر سچی محبت ہے تو ان کے لئے توبہ استغفار کرو یہ انہیں ان کے قبر میں برزخ میں انہیں توفے کے طور پر آپ کی دعائیں دی جاتی ہیں تو اگر آپ واقعی ان سے محبت کرتے ہو استغفار کرو وہ ان کی قبروں میں پہاڑوں کے برابر ثواب بن کر داخل ہوتا ہے اور یہ دعا یہ تحفہ انہیں دنیا کی ہر شہ سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اگر وہ کسی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہیں عالم برزخ میں تو امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے تکلیف اور پریشانی برزخ کا کیا ہے عذاب ہے اللہ اس میں تخفیف کر دے حلکہ کر دے یا ختم کر دے ان کے درجے کو ایلیویٹ کر دے کیونکہ ہیں تو ایمان والے نہ اللہ ان کے لئے آسانی کر دے ہمیں آپ کو کیا خبر کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس لئے دعا کرو دعا کرو کہ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تکلیفوں کو دور فرمائے اس لئے اپنی دعاوں کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھو اپنے جانے والوں کے لئے توبہ استغفار کو کوئی معمولی کام نہ سمجھو اور یہ رونے دھونے کے بجائے یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ٹیمپریری جدائی ہے اپنے عمل ٹھیک رکھو ان کے لئے دعا استغفار کرو انشاءاللہ برزخ میں ملاقات ہیں پھر وہ تو ایک طویل زندگی ہے وہاں زیارتیں بھی ہیں ملاقاتیں بھی ہیں پھر انشاءاللہ تعالی قیامت میں اللہ آسانیاں فیدا فرمائے اور پھر انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے آمین اللہم صلی و سلم بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri